موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں سبھی ہاتھ بسم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیت کر اردو نیوز سب سے پہلے پیش ہیں سرخیاں دہلی شراب کیس میں سی بی اے یوہدداروں کی رکنے کانسل کبیتہ سے بند کمرے میں پوستاج ہیدر آباد میں بارش موسم اور بھی ہو گیا سرد محکمہ پولیس میں تین ہزار نو سو چھسٹ ملازمتوں پر تخورات کے لیے تلنگانہ کابینہ کی منظوری اور ہیدر آباد کے پرانے شہر میں دو نقلی ڈاکٹرز کی رفتہ اور اب خبروں کی تفصیل دہلی شراب کھٹالے میں رکنے خانون ساس کانسل کبیتہ سے پوستاج کرنے کے لیے سی بی اے کی ایک ٹیم ہتوار کی صبح گیارہ بجے بنجارہ ہلس میں امیل سی کبیتہ کی رہیش گاہ پہنچیں سی بی اے کے پانچ افسران اندر ایک کمرے میں کبیتہ سے پوستاج کر رہے ہیں ملزم کا بیان کبیتہ کے سامنے رکھا جائے گا امیت ارورہ کے بیان کی بنیاد پر تختیش کی جائے گی اور بیان ریکارٹ کیا جائے گا سی بی اے کے اہلکار دو گاڑیوں میں کبیتہ کی رہیش گاہ پہنچے حکام وکیلوں کی موجودگی میں کبیتہ سے پوستاج کر رہے ہیں اس پسپنظر میں کبیتہ کے گھر کے آس پاس کے علاقوں میں بڑے پیمانے پر پولیس سیکوریٹی بندوبست کیا گیا ہے دہلی شراب اس کام کے سلسلے میں ریاستی وزیر اعلی کے چندر شکھر رہو کی دختر ورکنے خانونساز کانسل کے کبیتہ سے سی بی اے کی پوستاج سے پہلے ان کے مکان کے خریب پولیس نے سیکوریٹی سخت کر دی پولیس نے کبیتہ کے مکان کے خریب بیریکٹس لگا دیئے اور کسی کو بھی ان کے مکان کے خریب جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے بی آر ایس پارٹی کے ذرائع کے مطابق پارٹی کارکنوں کو پارٹی کی آلہ خیادت کی جانب سے ہدایت دی گئی ہے کہ وہ کبیتہ کے مکان کے خریب غیر ضروری طور پر جمانہ ہوں تلنگانہ کابینا نے محکم پولیس میں نئی ملازمتوں کے تخررات کو منظوری دے دی ہے کابینا نے ریاست میں محکم پولیس کو مضبوط بنانے کا فیصلہ کیا جو کہ ملک میں امن و امان کی بحالی میں ایک رول مادل بن گیا ہے ریاستی وزیراعلا کے چندرشکھر راو کی خیادت میں کابینا کا اجلاس منعقد ہوا کابینا نے بڑھتی ہوئی ٹکنالوجی سماجی حالات میں تبدیلی اور جرائم کے انداز میں تبدیلی کے پیش نظر جرائم پر خابو پانے کے لیے نئی ٹکنالوجی کو بروے کارلانے اور اس کے مطابق عملہ بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا ہے کابینا نے اس بات پر بھی تبادل خیال کیا کہ منشیات گانجا اور دیگر منشیات نوجوانوں کے مستقبل کو تباہ کر رہے ہیں اور امن و امان کا مسئلہ بن گئی ہیں ریاستی حکومت نے پہلے ہی منشیات کے جرائم کی روک تھام اور خاتمی کے لیے محکمہ پولیس میں ایک خصوصی یونٹ تشکیل دی ہے اس کے ایک حصے کی طور پر کابینا نے ہیدر آباد، سیبر آباد، رچہ کنڈا کمیشنریٹس، کمانڈ کنٹرول سینٹر نارکوٹیکس کنٹرول بیورو اور تلنگانہ سیبر سیفٹی بیورو میں مختلف زمروں میں تین ہزار نو سو چھسٹ ملازمتوں کے تخورات کا فیصلہ کیا اس سلسلے میں کابینا نے محکمہ داخلہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ بھرتی کے عمل کے لیے اقدامات کریں کابینا نے ہیدر آباد، سیبر آباد اور رچہ کنڈا کمیشنریٹ کے حدود میں لا اینڈ آرڈر کو مزید بہتر بنانے اور پولیس نظام کو مضبوط بنانے کے لیے نئے پولیس ٹیشن نئے سرکل اور نئے ڈیویجن کے خیام کی منظوری دی ہے توفان منڈوس کے زیر اثر ہیدر آباد میں بارش ہو رہی ہے ہفتے کی شام سے آسمان مکمل طور پر عبرالود ہے جس کے بعد بارش شہر کے کئی علاقے رات سے ہی دھنکی لپیٹ میں ہیں اور بارش ہو رہی ہے پہلے ہی سردی کی شدت اور دوسری جانی بارش کی وجہ سے موسم بہت زیادہ سرد ہو گیا ہے دری اصنا تمیلاڈو اور انتھر پدیش میں توفان منڈوس کی وجہ سے شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے تمیلاڈو میں علاقائی محکم موسمیات نے کہا ہے کہ بارش مزید دو دن تک جاری رہے گی جنوبی ہند کی خدیم دینی درزگاہ جامع نظامیہ میں بم رکھے جانے کی اطلاع سے مطالق پولیس کا یہ بیان اس کا عملہ جامع نظامیہ پہنچ گیا اور کافی دیر تک تلاشی لی گئی تھی جامع کے ذمہ داران کی جانب سے تلاشی سے مطالق سوال پر یہ انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہاں بم رکھے جانے کی اطلاع ملی تھی اس لیے تلاشی لی گئی تاہم بعد میں جب میڈیا کے نمائندوں نے حسینی علم پولیس سے رابطہ خائم گیا تو پتا چلا کہ بم کی کوئی اطلاع وصول نہیں ہوئی بلکہ آلہ حکام کی ہدایت پر تاریخی چار منار اور دیگر علاقوں میں بھی احتیاطی اقدامات کے طور پر تلاشی مہم انجام دی گئی ہے انسی ای آٹی دہلی میں چھتا نو دسمبر دو ہزار باویس قومی ستح کے لوک رخص اور رول پلے کے مقابلے مناخت کیے گئے جس میں ہندوستان کی ہر ریاست کی نمائندہ ٹیموں نے حصہ لیا ریاست تلنگانہ کو اپنے بہترین مظاہرے پر قوم ستح کا تیسرا انام حاصل ہوا انداز میں پیش کیا ہر ٹیم کو چھے منٹ دیے گئے انوان پر ایک سماجی پیغام کے ساتھ اپنا مظاہرہ پیش کرنے کا موقع فراہم کیا گیا تھا تلنگانہ ریاست کی ٹیم نے فصل اگانے کی مختلف روایتی طریقے کار اور مراحل کسانوں کی محنت کو ایک لوگ گیت کے ذریعے پیش کیا جس کی ہر گوجہ سے سراہایا گیا حضرت مولانا خالد صحیف اللہ رحمانی جنرل سیکریٹری بورڈ نے اپنے پریس نوٹ میں کہا ہے کہ ایک سان سیویل کورٹ کے سلسلے میں نو دسمبر سن دوہزار باویز کو راجہ سبھا میں جو پرائیویٹ بل پیش کیا گیا ہے وہ بہت ہی افسوسناک اور ملک کے اتحاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے ملک کے میماروں نے اس سونچ کے ساتھ دستور بنایا تھا کہ ہر طبقے کو اپنے مذہب اور اپنی تحزیب کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت ہوگی اسی اصول پر حکومتیں ہندے خبائلیوں کی علاہدگی پسند تحریکوں کے ساتھ ماہداد بھی کیے ہیں تاکہ وہ پورے اتمنان کے ساتھ اس ملک کے شہری بن کر رہے ہیں اور یہ خشہ محسوس نہ کریں کہ ان کی انفرادیت اور پہچان سے ان کو محروم کر دیا جائے گا ٹاسک فورس کے حکام نے ہفتے کی دیر رات پرانے شہر کے علاقے بھوانی نگر میں دو کلینکس پر چھاپا مارا اور دو فرضی ڈاکٹرز کو گرفتار کیا گرفتار شدگان میں یا خود پورا مدینہ نگر کے رہنے والے محمد صیف الدین عمر چھالیس سال اور بھوانی نگر طالب کٹے کے محمد معظم عمر بتیس سال بتائے گئے ہیں ذرائع نے بتایا کہ اگرچہ یہ دونوں مریضوں کا علاج کرنے کے اہل نہیں تھے لیکن وہ کلینک میں مریضوں کا علاج کر رہے تھے اور لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈال رہے تھے انہیں مزید تختیش کے لیے بھوانی نگر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے نظام باز شہر کے بڑا بزار علاقے میں ایک شراب کی دکان کے قریب ہفتے کی شب ایک زبردست دھماکہ ہوا جس میں ایک شخص شدید زخمی ہو گیا اس دھماکے سے علاقے میں موجود دکانوں کے تین کی چھت اڑ گئی شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دھماکے میں زخمی شخص کے پاس جو کترہ چننے کا کام کیا کرتا تھا اس کے پاس موجود کوئی کمیکل پھٹ گیا بغر زیلہ سرکاری ہسپیٹل منتقل کر دیا گیا مخامی افراد نے بتایا کہ دھماکے کی آواز دو سو میٹر تک سنائی دی واقع کی اطلاع ملنے پر پولیس مخام حاصل پر پہنچ گئی اس دھماکے کی وجہ کا فوری طور پر پتا نہیں چل سکا لیکن دھماکے سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی گزشتہ دو سال کے دوران ہندوستانی شہریوں کی جانب سے شہریت ترک کرنے کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے نائب وزیر خارجہ وی مرلی دھرن نے کل پارلیمنٹ میں اس سلسلے میں بیان دیا مرلی دھرن نے سرکاری اداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سن دو ہزار اکیس میں سولہ لاکھ تین ہزار تین سو ستر اور سن دو ہزار باویس میں اکتیس اکٹوبر تک اٹھارہ لاکھ تین ہزار سات سو اکتالیس افراد نے ہندوستانی شہریت ترک کی ہے انہوں نے مزید بتایا کہ سن دو ہزار گیارہ سے اب تک مجموعی طور پر سولہ لاکھ سے زائد ہندوستانی اپنی شہریت ترک کر چکے ہیں تقریباً چار لاکھ ہندوستانی باشندے شہریت چھوڑ کر بیرون ممالک چلے گئے ائر انڈیا کے تیارے میں سامپ پایا گیا کلکتے سے آنے والی پرواز دبائی ائرپورٹ پر اترنے کے بعد ائرپورٹ کے عملے نے تیارے میں سامپ دیکھ کر حیران رہ گئے شہری ہوابازی کے ڈائریکٹر جنرل ڈی جے سی اے نے یہ انکشاف کیا ہے تیارہ کلکتے سے کرلا کے راستے دبائی ائرپورٹ پر اترنے کے بعد تمام مسافرین اتر گئے کارگو کیبن چک کرنے کے دوران سامپ نظر آیا امرجنسی اہلکاروں نے سامپ باہر نکالا تاہم ائر انڈیا کے حکام نے بتایا کہ وہ اس بات کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ سامپ کارگو کیبن میں کیسے آیا ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کی جائے گی شادی سے چند گھنٹے خبل ہونے والی دلہن نے خودکشی کر لی یہ افسوسناک واقعہ تلنگانہ کے زلے نظام آباد کے نوی پیٹ میں پیش آیا لڑکی کے رشداروں کے مطابق نوی پیٹ سے تعلق رکھنے والی ریگالہ راوالی 26 سالہ کی حال ہی میں نظام آباد کے ایک نوجوان سے منگنی ہوئی تھی اور شادی آج اتوار کی دوپہر بارہ بچ کر پندرہ منٹ بجے نظام آباد کے ایک فنکشن حال میں ہونے والی تھی شادی سے چند گھنٹے خبل ہونے والی دلہن نے ہفتے کی رات اپنے گھر کے سٹور روم میں پھانسی لے کر خودکشی کر لی لڑکی کے والد پرباہ کرنے رات میں سٹور روم کا دروازہ کھلا پا کر اندر داخل ہوئے جہاں انہوں نے بیٹی کو فین سے لٹکا ہوا دیکھا اور پولیس کو اطلاع دی پرباہ کرنے بتایا کہ اس کے ہونے والے داماد نے ہفتے کی رات تقریباً ساڑھے دس بجے اس کی بیٹی کو فون کیا ہونے والے داماد کا مطالبہ تھا کہ وہ شادی کے بعد ملازمت کریں اسی مسئلے سے ان کی بیٹی کافی پریشان تھی پولیس نے بتایا کہ دلہے کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور تختیش کی جا رہی ہے شادی سے چند گھنٹے خبل ہونے والی دلہن کی اچانک خودکشی سے شادی کا گھر ماتم میں تبدیل ہو گیا امبیت کر اردو نیوز کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر دہلی شراب کیس میں سی بی اے یوہدداروں کی رکنے کانسل قویتہ سے بند کمرے میں پوستاج ہیدر آباد میں بارش موسم اور بھی ہو گیا سرد محکمہ پولیس میں تین ہزار نو سو چھسٹ ملازمتوں پر تخورات کے لیے تلنگانہ کابینہ کی منظوری اور ہیدر آباد کے پرانے شہر میں دو نقلی ڈاکٹرز کی رفتہ اسی کے ساتھ ہی امبیت کر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجے گا سبیہ تبصم کو اجازت اللہ حافظ